تاہرہ اقبال کی کہانی یہ عشق نہیں آسان ڈھیڑ سے رنگین کبوتر بدن کا حصائر چھوڑ کر پھر سے اڑ جائیں اور پھرپڑاہٹ سی رگو پی میں رینگتی رہے نگاہوں کے سوچ کے کجزاویے رنگین شیشوں سے سجھائی دیتا دھرتی کا نکرائی پیرہن اندیکھے رنگ نامانوس خوشبویں انسنے نغمے انجانے مناظر ہر لمحہ ایک حادثہ ہر پل ایک انکشاف دبیز پردوں کی وحشت خوج کا ازہ تجسس مر جانا انتہائی سہل جینا کر بنگیز لذت یہ سب کچھ جس خاص عمر سے وابستہ ہوتا جو بس اسی عمر میں ہوتا ہے اور پھر کبھی نہیں ہوتا شہزاد اسی دور سے گزر رہا تھا وہ صبح اسکول جاتا سہ پہر کو لوٹتا اور باقی وقت کتابوں میں گم رہتا اس کے اساتذہ اور والدین کو اس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں وہ ہمیشہ پوزیشن لیتا رہا وظیفہ حاصل کرتا رہا سر عبداللہ کو یقین واسق تھا کہ شہزاد بورڈ میں پوزیشن حاصل کرے گا شہزاد تم میرا نام روشن کرو گے جی سر وہ معدب اور ہونہار طالب علم شوق علم اور جستجوے دانش کے بار تلے سر جھکا دیتا اور مجھے آشی سے بھی بڑی امیدیں وابستہ ہیں وہ بھی انشاءاللہ بورڈ میں کوئی پوزیشن ضرور لے گی سر عبداللہ آنکھوں میں امید کی روشنی بھر کر کہتے آشی بھی اسی کی طرح شہر کے انتہائی باعزت اور متمول گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جب آشی کی ٹیوشن ختم ہوتی تو شہزاد کی ٹیوشن شروع ہوتی آنے جانے میں دونوں کی اکثر مٹھ بھیڑ ہوتی اور بس دونوں انتہائی ذہین اور مہنتی بچے تھے کتابوں کی سرحد سے پار نگاہ کی رسائی نہ تھی علم و دانش کی جستجو کے سوا کوئی جستجو نہ تھی انتہان سے فراغت کے بعد کچھ دنوں تک تو شہزاد لمبی تانکر سوتا رہا اور انتہان کی تکان اور اکتاہت دور کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن یہ تو مانو جامد ہی ہو گئی جتنی کوشش کرتا پھیلتی ہی چلی جاتی آخر وہ کیا کرے روم روم میں بہتی حرارت بخار آلود حصیات ذہن اور بدن کو نچوڑتی ہوئیں جیسے بیلن میں آیا گنہ تب اس نے فلموں کا سہارا لیا ہوشربہ مناظر جھنجھوڑتے گدگداتے تو روان روان مانو آنکھ بن جاتا احساس بن جاتا وہ تصویر ساکت کر دیتا پردے سرکنے لگتے آگاہی کا کرب یوں بیبس کر دیتا کہ وہ ہونکنے لگتا رفتہ رفتہ یہ دشمنانے دین و دل اس طور دل و دماغ میں رش بس گئیں جیسے خالی غبارے میں ہوا بھر جائے اور غبارے کے پھٹ جانے کا دھڑکا سا لگا رہے تب وہ مرنے کے مختلف طریقے ڈھونڈنے لگا تب ہی اس کا نتیجہ آ گیا اس کی بورڈ میں پوزیشن تو نہ تھی ایک دو نمبروں سے پوزیشن لینے سے رہ گیا تھا البتہ آشی بورڈ میں پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہی تھی شہزاد کے والدین اور اساتذہ یوں خوش تھے جیسے اس نے میٹرک کا امتحان پاس نہ کیا ہو بلکہ ایم بی بی ایس پاس کر کے ڈاکٹر بن گیا ہو اسی رات آشی کا فون آ گیا وہ اسے مبارک بات دے رہی تھی بات تو کچھ بھی نہ تھی لیکن پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ شہزاد کے ہاتھ نازک کونپلوں کی مانند لرزنے لگے اور لفظ حلق میں اٹک گئے البتہ آشی بڑے اعتماد سے بولتی رہی اس نے اپنے پڑھنے کے پروگرام کے مطالق بتایا ان پروفیسرز کے مطالق بتایا جن سے اس نے ٹیوشن پڑھنے تھی وہ ایم بی بی ایس کے بعد عالی تعلیم کے لئے باہر جانا چاہتی تھی اور شہزاد کا بھی یہی ارادہ تھا اس رات شہزاد نے اپنی ایف ایسی کی کتابوں کو کھولا ہر لفظ ہر سطر ہر صفحے پر ایک نگار خانہ سا بن گیا آشی کی اُبھرتی گم ہوتی شبیہیں عجب حاضر غائب کا کھیل تھا اسے وہ دکھائی دی درختوں کے جھنڈوں میں بادلوں کے غبار میں افق کی شفق میں اور غائب انتہائی دلچسپ آنکھ مچولی کا کھیل تھا اسے مزہ آنے لگا یہ آنکھ مچولی کا کھیل یہ خوابوں کے دراز سلسلے اس کے جلتے ہلتے وجود پر برف کے پھاہے سے رکھ گئے اگلے روز جب وہ سر منیر سے ٹیوشن پڑھنے گیا تو آشی ٹیوشن ختم کر کے باہر نکل رہی تھی وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور جامد ہو گیا آشی نے اسے دیکھا نازک سے انہابی ہوت سکیڑے ہوتوں کے گوشوں میں ننے ملنے گڑھے سے پڑ گئے اور کہیں دھماکہ ہو گیا ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور وہ بیٹھی ڈرائیور نے دروازہ بند کیا وہ چلی گئی یہ سب کچھ ایک جادوی کرشما تھا کسی نے منتر سا پڑھا خونکا اور اسے پتھر کی مورتی بنا دیا رات کو آشی کا فون آ گیا تم اتنے گھبرا کیوں رہے تھے وہ مزید گھبرا گیا اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے پسند کرنے لگے ہو آشی کی آواز پورا اعتماد تھی شہزاد کو محسوس ہوا کہ یہ لفظ نہیں تھے بلکہ کوئی زود اثر نشاہ تھا جو اس کے دماغ سوچ بدن اور حرکت و عمل کے پورے نظام کو مفلوچ کر گیا کبھی کبھی پوری دنیا اور دنیا کے تمام تر لوازمات نفی ہو جاتے ہیں اور محض ایک جذبہ ایک وجود ایک عمل اس کا محرک ہوتا ہے میں نے بچپن میں ایک کہانی پڑی تھی جس میں ایک جادوگرنی کسی شہزادے کو توتہ بنا کر ساتھ لے جاتی ہے اور اسے پتھر کے مٹھ میں قید کر دیتی ہے کہیں تم وہی جادوگرنی تو نہیں ہو دونوں کھل کھلا کر ہنس دیئے نازک نازک بیجوں پر پڑا کوہر سا چھڑ گیا اور روئیدگی کے لیے فضاء سازگار ہو گئی گرم کسیلے بھاپ سے اس لب سٹوری پر تبادلے خیال کرتے جو انہوں نے فلم کی شکل میں ویڈیو پر دیکھی تھی جس کا ہیرو اور ہیروین انہی کی عمر کے ہوتے تھے کیسے آزادانہ گھومتے پھرتے تھے بے دھڑک سماج سے ٹکرا گئے تھے دنیا اور سماج کے تمام بندھن توڑ کر دور نکل گئے تھے کسی پہاڑ کی کھو میں کسی خوفناک جنگل میں کسی لکو دکھ سہرہ میں جہاں انسانی زندگی کا دور دور تک شائبہ نہ تھا کیسے سکون اور مزے سے گزران کرتے تھے ان کے اردگرد پھول کھلتے تھے پرندے محبت کے گیت علاپتے تھے موسموں کی سختیاں نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی وہاں محض ایک ہی موسم رہتا تھا پیار کا موسم جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہ آتے تھی شہزاد اور آشی اس فلمی جوڑے پر رش کرتے ان کی باتیں اور حرکات و سکنات یاد کر کے محضوظ ہوتے ہستے اور کبھی روتے انہوں نے یہ کبھی نہ سوچا تھا کہ اس ویرانے میں وہ کھاتے کہاں سے ہیں جنگلی درندوں اور دیگر بلاؤں سے کیوں کر محفوظ رہتے ہیں موسموں کے شدایت کے سامنے کیسے سینہ سپر ہوتے ہیں یہ سب سوچنے کی ضرورت ہی کیا تھی کتنا حسین تھا یہ پیار کا جزیرہ اور کتنا سہل تھا اسے لطف اندوز ہونا شہزاد اور آشی رشت کی آگ میں جلبھن جاتے اپنے سماج کو کوستے جذبوں کی شدت کا اظہار کرتے اور اپنی موجودہ قسم پورسی پر ترس کھاتے تب ان کی خوابگاہوں کی کھڑکیوں کے شفاف شیشوں سے لپٹی خوش رنگ بیلوں کی اتربیس خوشبویں در آتی اور ان ریشمی پردوں سے لپٹ جاتی جو مہین نکرائی دوریوں سے اٹکے ہوتے دیواروں سے لگی اونچے اونچے سرہانوں والی مسہریوں اور نازک نازک نرم گدوں پر کبھی کوہنیوں کے بل کبھی الٹے لیٹے کبھی سیدھے ریسیور ہاتھ میں تھامے گھنٹوں باتے ہوتے میوزک کے مدھم سروں پر مدھر سرگوشیاں کرتے ہوئے اس دوران ملازم تھنڈی چائے یا گرم مشروب اٹھا کر ان کی جگہ تو پھر گھنٹی بج اٹھتی پہر گزر جاتے رات صبح میں ڈھل جاتی کبھی کسی فلم کا کوئی خاص سین سنانے کے لیے ریسیور ٹیلی ویجن کے سپیکر کے سامنے رکھ دیا جاتا تو کبھی کوئی گانا سنانا مقصود ہوتا تو ریسیور کے تصوص سے سنایا جاتا وہ صرف ایک دوسرے کو محسوس کرنا چاہتے تھے جب کبھی کتاب اٹھاتے تو ایک دوسرے کی شبیحیں لفظوں کے پس منظر سے جھاکنے لگتی اور انگلیاں غیر ارادی طور پر ڈائل گھومانے لگتی کلاس میں غزلوں کی تشریح ہوتی نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے دماغ نامعلوم دنیاوں میں پرواز کر جاتا پروفیسر کیا تشریح کر رہا ہے سننے کی ضرورت ہی کیا تھی عملی تشریح تصور میں لہرا جاتی میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے نیم باز آنکھوں میں آنکھیں آنکھیں نشہ ساتاری ہونے لگتا بہکنے لگتے نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہیں تیری ظلفیں جس کے شانوں پر پریشاں ہو گئیں برک رفتار گاڑی جب جھٹکا کھا کر رکی تو معلوم ہوا کہ نہ تو تیل ہے اور نہ ہی پانی دونوں آناڑی ڈرائیور گھبرا گھبرا گئے امتحان کی ڈیٹ شیٹ ہاتھ میں آئی تو معلوم ہوا کہ کسی کتاب کا پہلا سبق بھی یاد نہیں یہ دو سال نہ جانے کدھر گئے تھے مگر اب کیا کیا جائے رات دونوں کی ٹیلی فون پر تادیر گفتگو ہوئی آشی نے کہا امتحان میں فیل ہو جانا میرے نزدیک قطن اہمیت کا حامل نہیں میں نے زندگی کا سب سے بڑا امتحان پاس کر لیا ہے جانتی ہو وہ مجھے ہر حال میں ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہیں اور میری پشلی کارکردگی ان کے اس خواب کو تقوید بخشتی رہی ہے میں تو کہیں بھاگ جاؤں گا مر جاؤں گا لیکن ایسا برا ریزلٹ انہیں نہیں دکھاؤں گا شہزاد ہیل رہا تھا کیسے لڑکے ہو میں تمہارے لیے جان سے گزرنے کو تیار ہوں اور تمہیں اس بور امتحان کی پڑی ہوئی ہے ڈاکٹر بنوں گا ڈاکٹر بنوں گا کیا بچوں کی سی زد لگا رکھی ہے آشی اس بدحواس لڑکے کی نزبت بہت سمجھدار معلوم ہو رہی تھی تو پھر کیا کریں ہم ایسا برا ریزلٹ بھی تو انہیں نہیں دکھا سکتے نا اس کا کچھ حل سوچو میں نے سوچ لیا ہے بس ان فاصلوں کو ختم کرو ورنہ شہزاد پلیز کچھ کرو میں مر جاؤں گی آشی کے جملے شہزاد کے بخار آلود دل و دماغ کو یوں دہکا گئے جیسے شیشہ پگھلانے والی بھٹی میں شیشہ پگھل جائے یہ امتحانات اسٹیٹس مستقبل مادی آسائشیں معاشرتی اغدار یہ سب کچھ کتنا کم تر کتنا بودہ اور ہیچ معلوم ہونے لگا تھا اقل و شعور کی تمام تر کوتائیوں سے بلند تر ہر دلیل ہر سنت ہر ثبوت ہر علت و معلول ہر فلسفے سے بالاتر ایک خیال ایک دھن ایک احساس ایک ہی تصویر نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہیں تیری ظلفیں جس کے شانوں پر پریشہ ہو گئیں دو ٹکٹ شہزاد پہلے روز ہی خرید چکا تھا جو ہی گاڑی ریلوے سٹیشن پر آ کر رکی دونوں بھاگ کر سوار ہو گئے دونوں کے دل اس شدت سے دھڑک رہے تھے کہ اس شدت سے تو ایکسپرس ٹرین نے رفتار بھی نہ پکڑی تھی کمپارٹمنٹ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا وہ کندھوں سے بیگ لٹکائے دروازے کے پاس ہی کھڑے ہو گئے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے یا بات کرنے کی ہمت نہ تھی عورتوں کی لمبی لمبی لڑائیاں تھنی مردوں نے سیاست سے لے کر جہیز کے مسئلے تک تمام موضوعات پر سہر حاصل بحثوں مباحثہ کر ڈالا کئی اسٹیشن آئے اترنے اور چہنے والے مسافر پاگلوں کی طرح دروازوں پر ایک دوسرے سے بھڑ گئے پر وہ اپنی جگہاں پر ساکیت و جامت کھڑے رہے جیسے ڈر ہو کہ ذرا سا بھی ہیلے یا جنبش ہوئی تو مسافروں سے کھچا کھچ بھری یہ ریل گاڑی ایک خوفناک دھماکے سے اڑ جائے گی نہ جانے کب کھڑکی کے قریب جگہ بن گئی تو ایک بزرگ نے کہا بچوں بیٹھ جاؤ گھنٹوں سے کھڑے ہو یہ حکم ملتا ہی وہ آمنے سامنے بیٹھ گئے سارا دن گزر جانے کے باوجود انہیں بھوک پیاس کا مطلق احساس نہ ہو رہا تھا جسم اپنے نفسی تقاضے چھوڑ رہا تھا آمنے سامنے بیٹھے کئی بار ان کی نگاہیں چار ہوئیں لیکن گڑ بڑا کر یوں ایک دوسرے سے نظریں چورا لیتے جیسے یہ جرم ہو اور وہ ارتکاب جرم میں دھر لیے جائیں گے ہر اسٹیشن پر شہزاد اور آشی کے ساکت کارٹ کے جسموں میں جنبش پیدا ہوتی لرزہ سا تاری ہو جاتا اور پھر گاڑی کی سیٹی کے ساتھ کارٹ کے یہ گڑڈہ گڑڈی بے دم ہو جاتے ہر اسٹیشن پر شہزاد سوچتا یہاں سے گھر اور پھر بے باس ہو کر کھڑکیوں کے شیشوں سے لپٹ جاتے کئی بار ان کے ٹکٹ چیک کیے گئے ٹکٹ پکڑاتے وقت شہزاد کی انگلیاں یوں اکڑ جاتی جیسے لکڑی کی تراش کر لگا دی گئی ہوں اور جوڑوں کے سپرنگ سختی سے کس دیے گئے ہوں کسی قصباتی سٹیشن پر ایک صفیت وردی والے نے جب ان کے ٹکٹ چیک کیے تو تیوری چڑھا کر بولا یہ محترمہ آپ کے ساتھ ہیں جی جی ہاں لفظ شہزاد کے حلق میں سنگ ریزوں کے مانند اٹکنے لگے اور اس سہمے ہوئے نو عمر لڑکے کے چہرے پر صاف لکھا ہوا دکھائی دیتا تھا یہ خود آئی ہے جی میں نہیں لایا اسے اگلی صبح کندوں سے بیگ لٹکائے وہ ایک اجنبی سٹیشن پر اترے اور ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں تو اجنبیت اور بیگانگی کا احساس ایک محیب خوف کی صورت میں کپ کپی پیدا کر گیا بلند چٹان پر واقع ایک ہوتل کے استقبالیاں میں داخل ہوتے وقت دونوں کی حالت مفرور مجرموں کیسی تھی ایک دبل روم پلیس شہزاد کی آواز کسی گہری سرنگ سے اُبھری اور وہیں دفن ہو گئی کاؤنٹر کلٹ نے ایک بڑا سا رجسٹر کھولا اور نام و پتہ درج کرنے لگا رشتہ کیا ہے آپ دونوں کا رشتہ شہزاد کے چہرے پر غیر معمولی طور پر بلند تھی مانگنی کلٹ کے ہاں سے رجسٹر چھوٹتے چھوٹتے بچا آپ لندن سے تشریف فرما ہوئے ہیں یا نیو یورک سے جی وہ ہماری شادی ہو گئی ہے شہزاد ہکلا رہا تھا کہاں ہے نکانامہ نکانامہ وہ تو جی گھر پر ہے تو گھر سے بھاگ کر آئے ہو کلٹ گھر جا بیٹھ جاؤ یہاں دونوں ہلنا نہیں یہاں سے ابھی تمہارے ہنیمون کا بندوبست کرتے ہیں وہ دونوں پتھر آ گئے سوچنے سمجھنے اور بولنے کی قوت شاید کاؤنٹر کلٹ نے اپنے لمبے سے رجسٹر کے ساتھ ہی بند کر دی تھی تب ہی چند نئے گاہک آ گئے کلٹ ان کی جانے متوجہ ہوا تو وہ دونوں بڑی خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل آئے پھر سامنے کا ہر موڑ دیکھ کر ادھر ہی موڑتے چلے گئے راستے بند سمتے محدود منزلے ناپید وہ کدھر جائیں ٹیڑی میڑی گلیاں چھوٹی چھوٹی اونچی نیچی دکانیں تہ بہ تہ بنے مکانات کی ٹین کی چھتیں اوپر سے نیچے تک پتھروں کو جوڑ کر بنائے گئے چھوٹے چھوٹے بے شمار گھر لیکن ان کا گھر کدھر ہے دن رات کھڑے رہنے سے پاؤں سوچ گئے تھے ان کی معمولی جیکٹوں میں سردی گھس کر بیٹ گئی تھی اور پورے جسم پر رینگ رہی تھی بھوک نے میدے اور پیٹ میں ایک سرنگ بنا دی تھی جس میں وہ دھستے چلے جا رہے تھے لیکن اب کسی ہوتل میں گھسنے کی ہمت نہ تھی ایک قدرس انسان جگہاں پر وہ چٹان کا سہارا لے کر رک گئے زرد پڑتے درخت چشمیں اور آفشاریں سب پر ہلکی سی سفید برف کی چادر بچھی تھی پہلی بار دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور ایک ہی جملہ دونوں کی زبانوں سے ادا ہوا کیسے ہو کیسی ہو پھر جیسے اس فضول سوال پر دونوں ہی پشیمان ہو گئے اور سر جھکا دیے کچھ توقف کے بعد آشی نے کہا بیٹ جاؤ یہیں بیٹ جاؤ اب مجھ میں مزید چلنے کی ہمت نہیں وہ بیک کو کندھے سے اتار کر یوں ڈھیر ہو گئی جیسے ٹوکری میں بھری مٹی کوئی اگدم اُلٹ دیں بے وقوف نہ بنو ہم یہاں پکڑے جا سکتے ہیں ہر شخص ہمیں شک کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے شہزاد نے سہمی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا مگر آشی نے سنی انسنی کر کے جھوٹا اتار دیا اس کے پاؤں سے خون پھوٹ رہا تھا اور چھالوں سے تلویں بھرے تھے دیکھو اگر میں مر جاؤں تو مجھے اس چٹان سے لڑکا دینا اس نے اپنی دھندلائی آنکھوں سے خوفناک گہرائی کی جانب دیکھا جہاں اسپیڈ بریکرز کی مانند سیاہ چٹانے ابری ہوئی تھیں کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے قداتے ارازی ہموار کر کے کوئی فصل بوئی گئی تھی اور یہ کھیت یوں تہہ در تہہ بچھے تھے جیسے زینے ہوں بے شمار زینے ایک آفشار جو کہیں بہت اونچائی سے آتی تھی اور سڑک کو کاٹتی ہوئی نیچے بہنے والے دریا میں گر رہی تھی جس کے سیاہ پتھروں پر سب سکائی جمی تھی اور اوپر برف کی ہلکی پپڑی کی تہہ چڑی تھی وہ ان بند اندھے دیوہیکل پتھروں میں کود پڑے ان کے داہینے ہاتھ سیاہ پتھروں سے پھوٹتا ایک ننہا سا چشمہ تھا جس کی سطح پر جمی برف کی تہہ توڑ کر وہ یخ بستہ پانی موں میں انڈیلنے لگے شہزاد مجھے کچھ کھانے کے لیے دو آشی منمنائی اور چشمے کی برف توڑ کر چبانے لگی حلق سے اتارتے وقت اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار پھیل جاتے تھے برف مت کھاؤ میں نے سنا ہے یہ برف نقصان دے ہوتی ہے شہزاد نے اپنے حواس بحال کرتے ہوئے کہا تو پھر کچھ لے آؤ پلیز کچھ کھانے کے لیے لے آؤ زہر ہی لے آؤ آشی کا خوبصورت چہرہ خوف تھکن اور بھوک سے نڈھا لو کر بسورت لگنے لگا تھا شہزاد نہیں چاہتا تھا کہ وہ پھر باہر نکلے لیکن اس نے تمام تر قوت مشتمع کر کے کہا چلو پھر چلتے ہیں نہیں تم جاؤ اور کھانے کے لیے کچھ لے آؤ مجھ میں ایک قدم چلنے کی بھی ہمت نہیں شہزاد کا جی چاہا کہ وہ آشی کے نرم زرد اور گرد سے اٹے رخصار پر زور سے تماشا دے مارے لیکن کچھ دیر وہ اس نیم بے ہوش لڑکی کو غصے اور رنج سے دیکھتا رہا پھر بوٹ پہنے لگا اس تیڑے میڑے بازار سے اس نے کھانا خریدا پر واپسی پر وہ حیران رہ گیا اسے کہاں جانا ہے کدھر جانا ہے وہ آبشار کے قریب سے آگے بڑھتا لیکن یہ تو وہ جگہ نہ ہوتی جہاں وہ آشی کو چھوڑ کر آیا تھا وہ کدھر سے آیا تھا کدھر کو جانا تھا اس کا دماغ معوف ہونے لگا وہ ایک جانب دور تک جاتا اور پھر پلٹ آتا پھر دوسری سمت نکل جاتا اور پھر پلٹ آتا مغرب کے وقت جب ایک ہی درے میں وہ چوتھی بار داخل ہوا تو آشی کی چیخیں پہاڑوں کی سنگلاک سینوں سے ٹکرا ٹکرا کر پلٹ رہی تھیں وہ آواز کا تائین کرنے لگا اسے پہلی بار معلوم ہوا کہ پہاڑوں میں آواز گھوم کر آتی ہے آشی آشی وہ پکارا تم کدھر ہو فلک بوس چوٹیوں میں اس کی آواز کئی بار گونجی اور بکھر گئی پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہی تھی مگر وہ سمت کا تائین نہ کر پا رہا تھا مزید آدھ گھنٹہ بھٹکنے کے بعد وہ آشی کے پاس جا کر بے سود ہو کر گھر پڑا تاریخی پورے علاقے کو لپیٹ چکی تھی یخبستگی میں ٹھٹھری ہوئی ہر شہ بھیانک معلوم ہو رہی تھی شہزاد نے گرم قہوے کے چند قطرے آشی کے موں میں ٹپکائے تو کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آگئی پھر دونوں ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑے کھانے کے بعد جب سوچنے سمجھنے کی حص بیدار ہوئی تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو وہی منظر ہے جو بارہا فلموں میں وہ دیکھتے چلے آ رہے تھے بلکل ان جیسے لڑکے لڑکیاں ایسے ہی ماحول میں ایسے ہی مناظر میں بلکل تنہا رات کے سناٹے میں گیت گاتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہیں قریب ہی پہاڑوں سے بہتا ہوا پتھروں سے ٹکراتا پرشور دریا خوفناک آوازوں کے ساتھ گزر رہا تھا وہ خوف کے مارے چٹانوں سے لپٹ گئے اور اپنے تمام کپڑے نکال کر جسم سے لپیٹ لئے نجانے کیسے کیسے ہشراتو لرز اوپر نیچے رینگ رہے تھے نوکیلے پتھر بدن کو خراشیں دے رہے تھے خوف اور سردی جسموں میں گڑ گئی تھی اس وقت وہ اپنی گرم خوابگاہوں میں گداس کمبل لپیٹے خوشک میوے چباتے ہوئے ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں پکڑے مزے مزے کی فلمیں دیکھ رہے ہوتے تھے فلمیں شہزاد نے نفرت سے دھورایا اس کی مٹھیاں بھیج گئیں آج ہم یہاں مر جائیں گے آشی نے ڈوپتی آواز میں کہا ہاں شہزاد کی آواز لرزاں تھی اور اس کی ذمہ دار ہوگی تم تم میرے والدین تو پاگل ہو جائیں گے میں ان کا اکلوتا بیٹا میرے والدین نہیں ہے کیا آشی کے حباس پورے طور پر بحال نہ ہو رہے تھے انہیں کیا ہوگا خوش ہوں گے کہ تم جیسی لڑکی کیسی باتیں کرتے ہو برف کا ایک جھالا سا آشی کے موپر برسا وہ سسکنے لگی میں صبح تک زندہ نہ رہوں گی مجھے یہی برف میں دفن کر دینا تمہیں ہی شوق تھا پہاڑوں کی کھو میں رہنے کا رہو اب مزے اڑاؤ ایک محیب سا پرندہ غار کی چھت سے نکلا اور خوفناک پھڑ پھڑا ہٹ کے ساتھ اپنی جگہ تبدیل کی آشی کی چیخ نکل گئی مچیخو شہزاد دہارا کوئی سن لے گا اور پکڑ کے لے جائے گا آشی کی پھر چیخ نکل گئی لیکن تمہیں کیا مارا تو میں جاؤں گا میرے والدین میں اکلوتا شہزاد کی آواز بھر رہا گئی کہیں کسی چٹان میں درار سی پڑی اور بہت سے پتھروں کے ٹکڑے گرنے لگے وہ سراسیمگی کے عالم میں پتھروں سے لپڑ گئے اس لمحے شہزاد نے سوچا کل اس کا کون سا پیپر ہونے والا تھا شاید فیزکس یا شاید کیمسٹری یا اوہ خدا اس کا شاندار مستقبل عالی مقام و مرتبہ اور آسائش زندگی سب کچھ سب کچھ دعو پر لگ گیا اللہ کیا میں اتنا پاگل تھا میں تصور بھی نہیں کر سکتا نہیں ایسا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا کوئی احمق یا خبتی بھی نہیں شہزاد چائے کا ایک گھونٹ دے دو آشی منمنائی خالی ہے دھرماس اس نے دھرماس اس کی جانب پڑھخا برف چبالو چشمے کی بڑا شوق تھا تمہیں اُبلتے چشمے گنگناتی آبشاریں کیوں جلاتے ہو میں نے غلطی کی تو سزا بھی تو بھگت رہی ہوں مر رہی ہوں اور کیا چاہتے ہو تم میں اتنا احمق اتنا اتنا وہ اندھیرے میں اٹھ کر بیٹھ گیا سن لو آیشہ بیگم اس نے ہوا میں بازو لہرائے میں صبح جا رہا ہوں واپس اپنے گھر مجھے ان سنگلاف چٹانوں میں دب کر مرنا ہرگز خبول نہیں ہے اگر آج رات میں بج گیا تو میں صبح ضرور چلا جاؤں گا ہاں تم بھی جانا چاہو تو خود سے جا سکتی ہو واپس اپنے گھر صبح تک جیوں گی تو سوچوں گی نا آشی کے لفظ گڑمڈ ہو رہے تھے شہزاد کا ایک بار جی چاہا کہ اسے چھو کر دیکھے وہ واقعی مر تو نہیں رہی تھی لیکن پھر اس نے اس ارادے کو فضول سمجھ کر ترک کر دیا اور اس نے سوچا یہ لڑکی انتہائی بےوقوف اور جذباتی لڑکی جو اس کے سامنے نوکیلے پتھروں میں دبی سردی کی کوک میں منجمد ہو رہی ہے جس کے گلے سے مرتے ہوئے انسان کسی کھڑکھڑا ہٹ نکل رہی ہے اور جس کا خوبصورت جسم اکڑ کر نیم مردہ ہو چکا تھا یہی یہی تو اس کی قاتل ہے اس کی ہماقت کی سزا اسے ضرور ملنی چاہیے تبھی کہیں قریب ہی فائرنگ کا تبادلہ ہونے لگا خوف کی نوکیلی انگلیاں شہزاد کی جلد کے اندر سرسرانے لگیں کوئی ایک گھنٹے تک یہ خوفناک مقابلہ جاری رہا اور پھر خاموشی چھا گئی مگر شان شان کرتی ہوا پہاڑوں کی چوٹیوں سے ٹکراتی تو بہت سے پتھر پانی اور برف کے ٹکڑے نیچے فسلا دیتی تادیر یہ سب کچھ محیب آوازوں کے ساتھ بہتا یا گرتا رہا اس عرصے میں آشی شاید بے ہوش ہو چکی تھی یا شاید مگر شہزاد ابھی حواس میں تھا اور موت کو ہر لمحہ اپنی جانب بڑھتے ہوئے جاگتی آنکھوں اور زندہ حواس کے ساتھ محسوس کر رہا تھا وہ بالکل نہتا اس مسلح دشمن کے بالمقابل کھڑا تھا جو اسے دبوشنے کو فضا میں جست بھر چکا تھا پھر شاید وہ بے ہوش ہو گیا اگلی صوبہ جب آنکھ کھلی تو سورج پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنی حرارت منجمت کر رہا تھا آشی کے چہرے پر نوکیلے پتھروں کی زرب سے جابجا خون پھوٹ رہا تھا ہوت نیلے پڑ گئے تھے جبڑے پیوست تھے اور وجود کی گھٹری بےہیس معلوم ہوتی تھی وہ ڈر گیا کہیں وہ مر تو نہیں گئی اس نے چاہا کہ چکے سے بھاگ جائے تب ہی اسے چند لوگ ایک گھاٹی سے اترتے ہوئے دکھائی دئے انہوں نے رائیفلیں کندھوں پر سجا رکھی تھیں اس نے بدھواسی کے عالم میں آشی کو جھنجوڑا بھاگ سکتی ہو تو بھاگ پڑو ورنہ موت ہمارے تاقب میں ہے مجھ سے ہلا بھی نہیں جاتا وہ کراہ اٹھی تو پڑی رہو میں جا رہا ہوں وہ سرپٹ بھاگا کچھ فاصلے سے اس نے مڑ کر دیکھا آشی روتی چیختی گرتی پڑتی ٹھوکریں کھاتی آ رہی تھی اور لوگوں کا گروہ اس کے بہت قریب پہنچ چکا تھا شہزاد میں زندگی اور قوت کی جو رمک بھی بچ رہی تھی اس نے جھونک دی آشی کی دلدوست چیخیں دور تک اس کا پیچھا کرتی رہیں پر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا